اور اس کا ملٹی بول چیک کریں آپ کتنا خوبصورت اور کتنی شیر ہے اس کے اندر ماشٹر پلیڈ لگایا ہے ماشٹر پلیڈ ہم نے تین انچ کا استعمال کیا ہے گول میں اور جو پیلر ہے پاپ والا پائپ دو انچ کا یہ سو لنگج کا استعمال کریں اور تاپ سو لنگج کا استعمال ٹھیک ہے ایک دو تین اور ٹاپ والا پائپ ہے اس کا ڈیرڈ انچ بے ڈیرڈ انچ کا ٹھیک ہو گیا اسلام علیکو ویورز جی تو ویورز ملکت ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے جی تو آج آپ کے لئے لے کریں ہوں ایک نیا ڈیزائن سی ڈی کا ویسے تو نارمنل آپ دیکھتے ہیں یہ گولڈن بول ہم نے لگایا ہوتے ہیں سی ڈی کے اندر تو آج یونیک قسم کے لے کریں ہوں ملٹی بولوں کے ساتھ سی ڈی کا ڈیزائن تو ویڈیو گلاس تک دیکھنا آپ کو اس کا ریڈ سی ڈی کا بتاؤں گا اور بول وغیرہ یہ کمپلیٹ معلومات آپ کو اس ویڈیو کے اندر دوں گا ویڈیو گلاس تک دیکھنا اچھا تھا اب بیسے کو ہم لگاتے ہیں گولڈن بول ان بھائی نے بولا تھا ہمیں ملٹی بول لگا دیں ملٹی کلر میں بول آتی ہیں گولڈن میں بھی آتی ہیں اور ملٹی میں بھی آتی ہیں جون سے بھی لگوانے ہو آپ نے وہ لگوا سکتے ہیں یہ سنگر سٹوڑی کی سی ڈی لگائی تھی ہم نے اوپتہ تک تکھاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے یہ پوزشن اور اس کا ملٹی بول چک کریں آپ کتنا خوبصورت اور کتنی شیڈ ہے اس کے اندر ٹھیک ہو گیا مکمل وزرک اللہ پہلے اس کا میں آپ کو پھر بعد میں اس کا لیٹیل بتاؤں گا لیٹیل بتاؤں گا اس کی تو یہ اوپتہ دکھاتا ہوں آپ کو سنگر سٹوڑی کی کیا ہے لیٹ پوزشن لگا لیا ہے پانچ مللے کا اس کی سی ڈی لگائی یہ اوپتہ تک جو بناتے ہیں وہ یہاں تک بناتے ہیں سمپل اور یہ دیوار کنکریڈ کی لگا لیتے ہیں اینٹوں کی لگا لیتے ہیں تاکہ یہ در ریلنگ نہ لگے کال کو جب اوپر بنائیں گے سی ڈی بغیرہ یہ در بنے گی ان کی تو یہ دیوار توڑ کے آگے ساگے جوائن ہو جائے گی تو سمپل یہاں تک بنائی ہے یہ تقریبہ بنتی ہے بیس فور سی ڈی ہوتی ہے تو ادھر سمپل اللہ کے ہم نے نیچے پینڈ کر دیا ہے اور یہ اس کی سائز ہو گیا ٹھیک ہے یہ سارے اس کے اندر یہ پیلر لگائی ہیں یہ ویسی دیکھیں پیلر لگا دی ہے تین پائپ لگائیں اس کے اندر بریکھ والے ہم نے ٹھیک ہے اور دو انچ والا ٹاپ کا پائپ لگایا ہے یہ جیسے دکھاتا ہوں آپ کو جیسے کہ یہ جو مین ماسٹر پلیڈ لگایا ہے ماسٹر پلیڈ ہم نے تین انچ کا استعمال کیا ہے گول میں اور جو پیلر ہے پاپ والا پائپ دو انچ کا اور یہ تین پائپ ہیں یہ پانسو تر کے پائی پہ استعمال ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور جو پلر ہے پلر بھی دو اچھ کا ہی استعمال ہو گئے تو ان کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ایک سٹرپ آیا یہ دو سٹرپ چھوڑے اور یہ ایک سٹرپ کبھر پلر آ گیا ٹھیک ہے ایسے ہی اوپر ہی دو سٹرپ چھوڑ کے اور ایک پہ تیسرے پلر یہ آ گیا اور اس جگہ پہ آکے ایک سٹرپ چھوڑ کے ایک پلر لگا دیا ہے تھوڑی سی مضبوطی کے لیے اس کی مضبوطی زیادہ ہو گئی ہے اوپر بھی ایسی ہی ہے دو سٹرپ چھوڑ کے ایک پلر لگاتے ہیں جو ریٹین سے چلتا ہے وہ یہ نارمل ہے گیج کے اوپر آپ کی پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے گونسی گیج لگانی ہے زیادہ بہتر ہے کہ آپ مہین جو پلر یہ سولنگیج کے استعمال کریں اور ٹاپ سولنگیج کے استعمال کریں باقی بیشہ کا بٹھارنگیج کال لیں انسی گیج بیش گیج وہ اتنے ڈیفرنٹ نہیں آتا زیادہ مضبوطی اس کیوں نہیں ہے دو انچ کے پائپ کی اور ماسٹر پلیر کی یہ آپ کوشش کیا کریں سولنگیج کا لگائیں ٹھیک ہو گیا تو یہ یہ چیز ہوگی تھی آپ ریٹینز کب داتا ہوں میں آپ کو جو آج کا ریٹ ہے آج ہے اپریل یکم اپریل ہے یکم اپریل کو اس کا سولنگ سور پر ریٹ ہے سولنگیج کا اور یہ اٹھارہ گیج کی اٹھارہ گیج میں چودہوں سور پر ریٹ ہے اس کا ٹھیک ہے تو بول ہے بول الگ ہوتے ہیں یہ والا ملٹی کلر کا بول جو ہے استعمال کیا ہے یہ بھی الگ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ بول پندرہ سو روپے کا ڈیٹھ سو روپے کا ایک آتا ہے ایک سو پچاس روپے کا ایک بول ہے دو انچ کا اور دو سو روپے کا یہ بول ہے تین انچ والا ٹھیک ہے اب اس میں ملٹی لیں گورڈن لیں وہ آپ کو بہت پندر کرتا ہے اس میں سٹیل کلرے میں جاتا ہے سمپل سٹیل ہوتا ہے وہ بھی بول آتا ہے تو یہ میں کہتا ہے دو آزار پر کا ایک الگ سے بول ہو گئی ہے تو یہ بھی الگ آئے گا باقی سمپل پہلے سیڈی کا ڈیٹھتا ہے میں نے آپ کو سولان سو چودان سو باران سو کٹھاران سو جو انسی چیز آپ نے لگوانی ہو اسی طرح کا الگ الگ ریٹ ہے دو آزار پر بھی اگر آپ نے چار پائپ کروانے اس کے اندر تھوڑا سی پیلر فرنسی کروانے تو وہ تقید باران سو سے لے کے یہ دو آزار پچیس ستا کریٹ جاتا ہے اس کا تو وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کون سے لگوانی ہے اور لگانے کا طریقہ اس کا یہ ہی ہے دو سٹپ چھوڑ کے وہ جس کی سائز دیتی ہیں سائز ہم ماسٹر بلے کا سائز نہیں لیتی اس کے اندر ہم اس سے سٹارڈ کریں گے اپنی سائز دینا ٹاپ کے اوپر اوپر سے ٹھیک ہے یہاں سے اوپر چلا جائے گا یہ جو بینڈ آیا بینڈ سوپر جا کے یہاں تک آجے گا ادھر سے یہ چلا جائے گا ٹھیک ہے نیچے کا پائپ سائز نہیں لیں گے صرف یہاں تک نیچے نہیں جائیں گے نیچے جو یہ ایک فوٹ کا ہے وہ نہیں لیں گے سمپل یہاں تک رئے گا ٹھیک ہو گیا بس آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتانا تھا میں نے آفے بھائی مجھے پوچھتے تھے کہ بھائی اس کا سائز دوغیرہ کیسے لیتی ہیں پیلر کتنے چھوڑ کے لگاتے ہیں سائز کیسے لیتے ہیں سیڈی کا اور جو پیلر لگاتے ہیں کتنے سٹرپ چھوڑ کے پیلر لگاتے ہیں پیلر بھیس تو ایک سٹرپ چھوڑ کے بھی لگوا سکتے ہیں وہ آپ بولیں گے پہلے تو ایک سٹرپ چھوڑ کے ایک پیلر لگا دیتی ہیں سپائپ کی گری پچھی ہو جاتی مضبوط ہو جاتی ہے عام ریگرولل ٹین میں ہم دو سٹرپ چھوڑ کے لگاتی ہیں تو اگر آپ آپ بولیں گے میں کہ بھائی ایک سٹرپ چھوڑ کے ایک پیلر لگا دو تو ہم وہ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بیس فورٹ سیڈی ہے تو اس کا ٹاپ کو میش ہوگی سیمپل بیس فورٹ امید کتا ہوں آپ کو ویڈیو میں انفرمیشن امید کتا ہوں آپ کو ویڈیو میں انفرمیشن لگی ہوگی سیڈی کی اس کا لگانے کا طریقہ اور اس کا سائل لگنے کا طریقہ ریڈ بغیرہ تو لائک کر دینا تو چینل کو سسکرائب کر دینا تاکہ آپ کو نشانل ویڈیو سیڈی کے مطلق انفرمیشن مل سکے اور پیگر آپ کو گرگر کام کرواتے ہیں گیٹ بغیرہ گریلیں بغیرہ کمپلیٹ انفرمیشن آپ کو اس چینل کو مل سکے تو ایک اور دکھاتا ہوں آپ کو یہ تو سیڈی لگائی فرینڈ بھی دکھاتا ہوں آپ کو جو میرے پچھا آپ کے نظر آ رہا ہے یہ چوبار بھائی بھی ہم لگائے ہم نے تو یہ بھی بہت خوبصورد لگا ہے اچھا تو یہ بھلا فرینڈ ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ فرینڈ تین پائپ اس کے اندر لگائی ہیں ایک انچ بیادی انچ کے تین پائپ ایک دو تین اور ٹاپ والا پائپ اس کا ڈیڈ انچ بیڈ انچ کا ٹھیک ہو گیا یہ بھی تقریبا ایک سا آپ تین فٹ یہ لگا لیں سارا فٹ لمبا لگا لیں اور یہ ایک فٹ تقریبا ایک سوڈ فرینڈ بنتا ہے یہ بھلا ایک سائٹ کا تو ایک سوڈ فرینڈ ہے یہ بھلا ٹھیک ہو گیا یہ تیس فٹ فرینڈ ہے اس کے چھے مللے کا مقاون ہے پانچ مللے کا نہیں ہے چھے مللے کا جس کی ہم نے یہ سیری لگائی ہے اسی کا ہی یہ بھلا فرینڈ ہے تو اس کی میں آپ بتاہتا ہوں یہ بھلا پائپ تین آگے انچی آدھی کے اور یہ بھلا پائپ آگیا ڈیڑھ بھی ڈیڑھ کا اور یہ دو پیلر بھی ڈیڑھ بھی ڈیڑھ کے ہی آگئے ڈیڑھ فٹ کے پیلر اور یہ ڈیڑھ انچ کا ٹاپ بیس انچ ہائیٹس کی ہو گیا ٹھیک ہے نیچے پردہ دیکھیں دو فٹ کے پردہ ہے اور ڈیڑھ فٹ یہ ہے ٹھیک ہو گیا تو اچھی کچھ سپورٹ ہو جاتی ہے بچوں کے لیے بھی بڑوں کے لیے بھی ٹھیک ہو گیا یہ چیز ہے اب اچھا اس کی بھی ایسی ہے آپ اس کا یہ براہ سول انگیج کا رکھیں ابھی دیکھیں اس کی ستارہ فٹ کی لیند سے لیں بھی تو یہ اس میں اچھی میں دیکھیں بھلا رہا ہوں لیکن یہ نہیں لگا مضبوط ہے یہ آپ سول انگیج کے ٹاپ لگا ہے کریں دیچے آپ یہ اٹھار انگیج کے لگا دیں پیلر بھی اٹھار انگیج کے لگا دیں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا زیادہ گریپ ٹاپ نہیں کرنی ہوتی ہے اور یہ ہے بچکور تو اس سے زیادہ گریپ ہو جاتی ہے اس کی ٹھیک ہو گیا بس یہ والی انفرمیشن دینے سے آپ کو سیری کے اندر اور فرنڈ کے اندر نیچے سے بھی آپ کو دکھا اٹھار انگیج سے یہ لکا آری ہے اس کی ٹھیک ہے دیکھیں آپ وہ جو ڈیڈنچ کے زوم کر کے دکھاتا ہوں دو تین پائپ آگے انچی بھائی یادی کے اور ایک ڈیڑھ بھی ڈیڑھ کا اور پیلر بھی دو جو ہم نے یادی کے لگائی ہیں اور ہر ایک دوسرے پیلر جو ایک پیلر کے اندر تین فوٹ کا فاصل ہے وہ ہم اس کا سیریز نکالتی ہیں تین فوٹ کا ہے تیتی سنجھ کا ہے سہنتی سنجھ کا ہے وہ جیسے اس کا سیریز نکالتے ہیں جتنا فاصل تنہ رکھ دیتی ہیں ٹھیک ہے ستاکہ سارے پیلر ہماری دیکھیں پانچ جگہ پیلر لگی ہیں لیکن ساری کول لگی ہیں تو اسی طرح ان کو سیریز نکال لیتی ہیں